دوستو انڈیا کے اندر 17 جون کو عید الازحہ منائی جائے گی اور آج 16 جون ہے عید الازحہ کو لے کر ہی اتر پردیش کے اندر کچھ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے جو کی الگ الگ راجیوں میں کی جاتی ہے بکرائید کو لے کر اس بار بھی دوستو ہر سال یہ گائیڈ لائنز جاری کی جاتی ہے بکرائید کے ٹائم پر اور اس بار بھی یہ گائیڈ لائنز اتر پردیش کے سی ایم یوگی عدیتنات نے جاری کی ہے کیا کیا دشاہ نردیش دی ہیں کیا کیا گائیڈ لائنز ہیں جو کی ہر مسلمان کو فولو کرنے کو سکتی سے کہا گیا ہے جلدی جلدی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو دوستو عید کی نماز کو لے کر کہا گیا ہے یعنی جو عید بکرائید کی نماز روڑ پر مسلمان پڑتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اس بار وہ ایسا نہ کریں نہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی بہت ساری جگہ ایسے پہلے بھی دیکھا گیا ہے جہاں پر لوگ یعنی عیدگاہ یا پھر مسجدیں جب فول ہو جاتی ہیں تو لوگ اپنا مسلح روڑ پر ہی بچھا لیتے ہیں اور وہیں پر نماز پڑھنے لگتے ہیں اور ان کے خلاف پھر کاروائی ہوتی ہے یا پھر ایف آئی آر درج کرتی جاتی ہے اب سے پہلے بہت بار ایسا دیکھا جا چکا ہے لیکن اس بار یوگی ادیتنات نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے روڑ پر نماز پڑھتا ہوا دکھ گیا عیدگی تو اس کے خلاف پر شاسن کاروائی کرے گا یعنی اور اتر پردیس کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سرکار گائیڈ لائن جاری کر رہی ہے مسلمانوں کو اس کو فولو کرنا چاہیے یہ جو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عید کی نماز مسجدوں میں یا پھر عید گاؤں میں پڑے اگر آپ کے محلے میں اتنے لوگ ہیں جو کہ ایک بار میں مسجد میں نہیں آسکتے تو اس مسجد میں دو بار آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی دو جماعت کر سکتے ہیں ایسا علماءوں کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ان گائیڈ لائنز کو فولو کریں اور ایسا نہ کریں کہ ہمارے جو توہار ہے اس سے کسی کو دکھ پہنچے کسی کو تکلیف ہو یعنی توہار اپنا اس طریقے سے شانتی سے منائے اور دوسری چیز یہاں پر قربانی کے جانور کو لے کر کہی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جو کی ہمارے دیش کے اندر بین ہے یعنی ہمارے دیش کے اندر اس جانور پر پرتیون لگا ہوا ہے ایسے جانور کی قربانی بالکل بھی نہ کریں اور قربانی ایسی جگہ کریں جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یعنی دوستو کوئی ایسی جگہ نہ ہو روڈ پر یا پھر گلی محلے میں بہت سے لوگ قربانی کر دیتے ہیں تو اس بار سختی سے جو ہے وہ دیشہ نردیس یہ دیے گئے ہیں گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے پرشاسن جو ہے وہ یعنی گست لگائے گا گلی محلوں میں اور ویڈیو گرافی بھی ڈرون سے کی جائے گی ایسا خبروں کے مطابق بتایا جا رہا ہے تو اس بار بھی پرشاسن پورا سخت ہے اس چیز کو لے کر تو قربانی ایسی جگہ بالکل بھی نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو اور جو خون ہوتا ہے قربانی کے جانور کا اس کو نالی میں بھی بلکل نہ بہا ہے بلکہ قربانی ایسی جگہ کرے کوئی کچھی جگہ ہو جہاں پر گڑھا کھوڑ کر خون کو قربانی کرنے کے بعد خون کو دبایا جا سکے اور جو ویشٹ مٹیریل بچتا ہے قربانی کے جانور میں سے اس کو بھی کوئی کھلے میں نہ ڈالیں کیونکہ دوستو کھلے میں بہت سے لوگ ڈال دیتے ہیں جو کی وہ وہاں پر پٹا رہتا ہے اس میں بدبو ہو جاتی ہے اور جو گلی محلے میں کتے ہوتے ہیں وہ اس کو کھینچ کر پتا نہیں کہاں کہاں لے کر جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں کا بھی خیال لکھیں وہ بھی ایسی جگہ پر ڈالیں جہاں پر گڑھا کھوڑ کر اس کو بھی دبایا جا سکے یا پھر اگر آپ شہر وغیرہ میں رہتے ہیں جہاں پر آپ لوگ کو ایسی جگہ نہیں ملتی کوئی پلوٹ وغیرہ نہیں ملتا کچھی جگہ نہیں ملتی تو جو نگر نگم کی گاڈیاں گلی محلے میں گھومتی ہیں کچھرے کی اس میں آپ لوگ پنی میں پیک کر کے یا پھر کٹے میں پیک کر کے خوب اچھی تا تو نگر نگم کی گاڈیاں میں اس کو ویشٹ مٹیریل کو ڈال سکتے ہیں یعنی یہ سب چیزیں جو ہے وہ دھیان میں رکھنے کی ہے اور مسلمان اس چیز کو ہر سال فولو بھی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو فولو نہیں کرتے اور یہ سارے مسلمانوں پر جاتا ہے تو اس چیز کا خاص طور سے دھیان رکھیں یہ جو گائیڈ لائنز ہیں یہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور قربانی کے جانور کی ویڈیو گرافی بلکل بھی نہ کریں بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت سے بچے ہوتے ہیں جس وقت قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اگر کسی نے ویڈیو بنا بھی لی تو اس کو اپنے فون میں ہی رکھیں سوسل میڈیا پر بلکل بھی نہ ڈالیں بہت سارے لوگ دوستو ہر سال ایسی حرکت کرتے ہیں ویڈیو بنا کر کے قربانی کے جانور کی سوسل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں یا پھر پوشٹ ڈال دیتے ہیں کہیں میٹ کی ڈال دیتے ہیں اس طرح کی دوستو بہت ساری ویڈیو سوسل میڈیا پر ڈالتی ہیں اور ہر سال یہ حرکتیں کی جاتی ہیں اور ہر سال ان کے خلاف کاروائی بھی ہوتی ہے یعنی وہ پریشانی میں فز جاتے ہیں ایکشن لے لیا جاتا ہے تو اس بار ایسا بلکل بھی نہ کریں ویڈیو گرافی بلکل جو ہے وہ دوستو دھیان رکھے اس چیز کا کوئی بھی ویڈیو نہ بنا بائے اگر کسی نے بنا بھی لی تو اس کو ڈیلیٹ کرا دیں یا پھر اس کو بولیں کہ اس کو اپنے فون میں ہی رکھنا اس کو سوسل میڈیا پر بلکل بھی نہ ڈالنا کیونکہ دوستو گائیڈ لائنز اس بار سختی سے خود یوگ یاد اتنات نے جاری کی ہے تو یہ کچھ گائیڈ لائنز ہی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی یعنی روڑ پر بلکل بھی نانماز پڑھیں اب کچھ لوگ کہیں گے کہ دوسرے دھرم کے لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں روڑ پر نکل کر اپنے جلوس نکالتے ہیں اپنے دھارمی کارے کرم کرتے ہیں لیکن وہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے اسلام دوستو تو اس چیز کی اجازت بلکل بھی نہیں دیتا کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے یعنی جبردستی اسلام میں بلکل منع ہے کہ آپ جبردستی نماز پڑھو جب کوئی منع کر رہا ہے سرکار منع کر رہی ہے روڑ پر نماز پڑھنے سے لیکن آپ پھر بھی روڑ پر نماز پڑھیں گے تو ایسا بلکل بھی نہ کریں یہ اسلام کے بھی خلاف ہے سانتی سے اپنا تیوہار منائے یہ جو گائیڈ لائنز بتائی ہے ان کو خود بھی فولو کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں یہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے فیلال آپ کی کیا رائے ہیں اس گائیڈ لائنز کے بارے میں اپنی رائن نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سبھی لوگوں کو یہ جانکاری مل سکے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اس طرح کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دیتا رہتا ہوں